جیسے کی آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کلو بیٹا سول پروپین سیلسلیک ایسیڈ کے بارے میں اس آئینٹمنٹ کریم کا اوپیو کہاں کے جاتا ہے اسکین سے ریلیٹڈ اسکین پر کس پرکار کی سمسیہ ہو جاتا ہے کیا پر دکت کیا پریسانی رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یہ آئینٹمنٹ کریم لگانے کے لیے دیا جاتا ہے یا اسکین پر کیا دکت کیا پریسانی رہتی ہے تب بھی یہ لگایا جا سکتا ہے اسکین کو ایک دن میں لگانا کتنی بار ہوتا ہے اسکین کا ڈوج کیا ہوتا ہے اسکین کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کن کو یہ کریم لگانے کے لیے دیا جاتا ہے کن کو نہیں دیا جاتا ہے کہاں کہاں پر کسی اسکین سے ریلیٹڈ کر سمسیہ میں اسکین کا اوپیو کیا جاتا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ہندی میں جانکاری دیں گے اسکین کا اوپیوک ایگزیما کی سمسیہ میں کیا جاتا ہے یعنی ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں جب کسی کے باڈی میں کہیں پر کسی پرکار کی کھجلی کی سمسیہ ہو جاتی ہے وہاں پر پپولے پڑ جاتے ہیں دانہ پڑ جاتا ہے تب اس سمسیہ میں یہ کریم لگایا جاتا ہے اور اس کریم کا اپیوگ سورائسس کی سمسیہ میں بھی اپیوگ کیا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے آپ کے پیٹ پر ہاتھ پر 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 یا چہرے پر کہیں پر آپ کو کھجلی ہوگی وہاں پر ریڈنیس کی سمسیہ آ جائے گی اور اب بار بار آپ کا ہاتھ ہے جو اس پرٹیکلر ایریا پر جائے گا کھجلی ہوگی ریڈنیس آ جائے گا تب اس سمسیہ میں بھی اس کریم کا اپیوگ کیا جاتا ہے سورائسس کی سمسیہ میں یہ کریم لگایا جاتا ہے جیسے کہ اس کی ریڈنیس ہو جائے گا یعنی ہم کہہ سکتے ہیں تو اچھا لال پڑ جائے گی وہاں پر سویلنگ آ جائے گا جلن کے جیسا محسوس ہونے لگے گا سو جان آ جائے گا تب ان ساری پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ آئنٹومنٹ کریم ڈاکٹر کے دوارہ لگانے کے لیے دیا جاتا ہے اور اس کریم کا اپیوگ ڈرمیٹ آئیٹس کی سمسیہ میں بھی اپیوگ کیا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اسکین پر سو جان آ جاتا ہے ریڈنیس کی سمسیہ آ جاتی ہے وہاں سے کبھی کبھی دیکھتے ہیں پپڑی کے جیسا بھی اسکین سے نکلنے لگتا ہے اسکین ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں کٹھور ہو جاتا ہے تب اس سمسیہ میں بھی ڈاکٹر کے دوارہ یہ آئنٹومنٹ کریم لگانے کے لیے دیا جاتا ہے یا پھر آپ کے اسکین پر کسی کیڑے مکوڑے نے کاٹ لیا یا پھر کسی کیمکل کی وجہ سے آپ کے اسکین پر کسی بھی پرکار کا کوئی دکھت آ گیا ہو تب بھی ڈاکٹر کے دوارہ یہ کریم لگانے کے لیے دیا جاتا ہے یہ پرابلم ٹھیک ہو جاتا ہے جیسے اگر کسی نے کیڑے مکوڑے نے کاٹ لیا جائے یا پھر آپ کے اسکین پر کسی کیمکل کے پڑ جانے سے وہاں پر پپولے پڑ جاتا ہے کھجلی ہو جانے لگتی ہے ایچین کی سمسیہ ہو جاتی ہے ریڈنیس آ جاتا ہے سوئلنگ آ جاتا ہے درد ہونے لگتا ہے تب ان ساری پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دوارہ یہ آئنٹمنٹ کریم دیا جاتا ہے یہ آئنٹمنٹ کریم کافی اچھا کریم ہوتا ہے ہاتھ یا پیروں میں کورن یا پھر وارٹ کی سمسیہ ہو گیا ہو تب بھی ڈاکٹر کے دوارہ یہ کریم اسکین کے پارٹیکولر ایریا پر لگانے کے لیے دیا جاتا ہے یہ کورن اور وارٹ کی سمسیہ میں بھی اس کریم کا اپیو کیا جاتا ہے اسکین سے ریلیٹڈ بہت ساری دکت بہت ساری پریشانیوں میں اور بھی اس کریم کا اپیو کیا جاتا ہے ڈاکٹر مریض کی استثیہ اور اس کی کنڈیسن کو دیکھتے ہوئے پھر اس کریم کو اسکین کے کس پارٹیکولر ایریا پر کون سی سمسیہ کون سی بیماری میں لگانا ہے پیسکرائب کرتے ہیں جیسے کی اب ہم جان لیتے ہیں اس کریم کا سائیڈ ایفیکٹ یا کیا دیکھا گیا ہے یہ کریم لگانے کے بعد میں اگر آپ کے اسکین پر ریٹنس کی سمسیہ جوہاں پر سویلنگ ہو جائے بہت زیادہ پین ہونے لگے کبھی کبھی آپ کے سیل میں بھی درد ہونے لگے یا پھر باڈی میں ایچنگ ہونے لگے تب یہ کریم کو ترنت پند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے ترنت سلال لیں یہ کریم جیسے کی بڑوں میں بھی لگایا جاتا ہے چھوٹے بچوں میں بھی یہ کریم لگایا جاتا ہے لیکن ڈاکٹر اگر بچوں میں یہ کریم پیسکرائب کرتے ہیں تو اس کی دکت تو اس کی پریسانی اس کے اسکین سے ریلیٹن سمسیہ کو دیکھ کر کے کیسے لگانا ہے یا نہیں لگانا ہے یہ اپنے حساب سے وہ پیسکرائب کرتے ہیں یہ کریم آپ کو اسکین پر پارٹیکولر ایڈیا پر جس پر لگانا ہے وہاں پر آپ اچھے سے اسے ساف کر لیں ہلکی ہاتھ سے اپلائی کریں یہ کریم آپ کو دن میں دو بار لگانا ہوتا ہے یہ کریم آپ جب بھی لگائیں تب آپ دھوپ میں نہ نکلیں چلیے اب ہم آپ کو اس کریم کے پرائس کے بارے میں بتاتے ہیں یہ کریم کا پرائس کیا ہوتا ہے جیسے کی جو بیس گرام کا کریم ہوتا ہے وہ آپ کو سانٹھ سے پائنسٹھ روپے میں مل جائے گا اور جو تیس گرام کا ہوتا ہے وہ کریم آپ کو نبے سے ایک سو دس روپے کے قریب ملتا ہے یہ کریم آپ کو کسی بھی میٹ کل شٹور پر آسانی سے مل جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی دکت کوئی بھی پریسانی ہے تو ایک بار آپ اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرک جرور کریں کوئی بھی انجیکشن کوئی بھی دوہ آپ اپنی مرجی سے اپنی مرجی سے اپنی مرجی سے اپنی مرجی سے